خروج 23 باب تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا، برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا مو دیکھ کر کچھ کہنا اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو تُو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا اگر تُو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا تُو اپنے کنگال لوگوں کے مقدمہ میں انصاف کا خون نہ کرنا جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا تُو رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتے ہو اس لیے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے اور چھے برس تک تُو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا پر ساتھ میں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑتی رہے تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چار لیں اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا چھے دن تک اپنا کام کاج کرنا اور ساتھ میں دن آرام کرنا تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائیں اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہی ہیں خوشیار رہنا اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا بلکہ وہ تیرے موں سے سنائی بھی نہ دے تو سال بھر میں تین بار میرے لیے عید منانا عید فطیر کو منانا اس میں میرے حکم کے مطابق ایبب مہینے کے مقررہ وقت پر سات دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا کیونکہ اسی مہینے میں تو مصر سے نکلا تھا اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے اور جب تیرے کھیت میں جسے تُو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید ماننا اور سال کے آخر میں جب تُو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا اور سال میں تینوں مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خداون خدا کے آگے حاضر ہوا کریں تُو خمیری روٹی کے ساتھ میرے زبیہ کا خون نہ چڑھانا اور میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا تُو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداون اپنے خدا کے گھر میں لانا تُو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے تم اس کے آگے ہشیار رہنا اور اس کی بات ماننا اسے ناراض نہ کرنا کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بکشے گا اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے پر اگر تُو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہیتیوں اور فریزیوں اور کنانیوں اور ہوویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا تُو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنا نہ ان کے سے کام کرنا بلکہ تُو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا اور تُم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کو اسکات ہوگا اور نہ کوئی بانج رہے گی اور میں تیری عمر پوری کروں گا میں اپنی حیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تُو جائے گا شکست دوں گا اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا اور ہیوی اور کنانی اور ہیتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا تانہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگیں بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا جب تک تُو شمار میں بھڑ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے میں بہرِ کلزم سے لے کر فلسطیوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہرِ فراد تک تیری حدیں باندھوں گا کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا اور تُو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا تُو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی اہد نہ باننا وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں تانہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں کیونکہ اگر تُو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور پھندہ ہو جائے گا